اسلام علیکم عمران خان نے اپنی حکومت کے اندر القادری یونیورسٹی کو بنایا اسی پروجیکٹ کے اندر عمران خان کے اوپر کرپشن کا الزام ہے اور اسی کیس کے اندر عمران خان کو نو میوالے دن اسلامباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا حکومت کا کہنا ہے کہ عمران خان نے ساٹھ عرب روپے کی کرپشن کیا اور حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان اور بشرا بیگم نے عربوں پر لیے ہیں ملک ریاض سے کیا واقعی عمران خان نے سارٹر اور وہ ایک ایک کرپشن کی ہے کیا واقعی عمران خان نے ملک ریاض کو فسیلیٹیٹ کیا یا ان کے ساتھ دیل کی آئیے اس کیس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں سب سے پہلے ہم القادر ٹرسٹ کو سمجھتے ہیں کہ آخر القادر ٹرسٹ ہے کیا اکارڈنگ کیو ویکی پیڈیا القادر ٹرسٹ کی بنیاد انان خان نے انیس سو چھانوے میں رکھی جس کا پہلا پروجیکٹ یہ تھا کہ غریب اور ضرورت مند بچوں کے لیے ایک سکول کھولنا تھا جس میں بچوں کو مفت تعلیم دی جا سکے اس کے اور پروجیکٹ سی بات کرنا تو اس کا ایک اور پروجیکٹ یہ تھا کہ بیگر اور غریب لوگوں کے لیے رہائش اور کھانا پروائیڈ کرنا اب آتے ہیں اصل کیس کی طرف جو کہ ہے القادر یونیورسٹی القادر یونیورسٹی کی بنیاد انان خان صاحب نے پانچ میں دوہزار انیس کو سوہاوہ کے مقام پر رکھی جس کا مین امجیکٹیو دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں دینا ہے جس کے اندر بچوں کو صوفیزم اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی جائے گی القادر یونیورسٹی کے لیے زمین ملک ریاض نے ڈونیٹ کی جو کہ چار سو اٹھامن کنال چار مرلا اور اٹھامن سکوئر فٹ ہے اگر ہم زمین کی کل مالیت کی بات کریں تو وہ اکارڈنگ تو جیو نیز اس کی قیمت سو ملین سے تیس سو ملین کے درمیان ہے مطلب کہ دس کروڑ سے تیس کروڑ کے درمیان لائے کرتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر کرپشن کیسے ہوئی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ القادری یونیورسٹی کے لیے زمین ملک ریاض نے ڈونیٹ کی دوہزار اٹھارہ کے اندر یوکے کی نیشنل کرائم ایجنسی نے ملک ریاض کے اقلاب انویسٹیگیشن شروع کی سسپیشیس ٹرانزیکشنز کی جس کے اندر ملک ریاض کی دو پراپرٹیز اور آٹھ بینک اکاؤنٹس یوکے کے اندر فریز کر دیئے گئے جس کی کل مالیت ایک سو نوے ملین پاؤنڈز تھی جو کہ دو سو اٹھالیس ملین ڈالرز جا کے بنتے ہیں ملک ریاض نے تین دسمبر دوہزار انیس کو نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی اور ایک کونفیڈنشل ڈیل کی جس کے اندر ایک سو نوے ملین پاؤنڈز پاکستان واپس آنے تھے اس وقت تھی کمیران خان کی حکومت نے وہ جب پیسے واپس آئے ایک سو نوے ملین پاؤنڈز تو وہ پیسے سپریم کورٹ آف پاکستان کی اکاؤنڈ میں ٹرانسفر کر دیئے گئے وہ اس لیے کیونکہ دوہزار انیس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کراچی ملیر پروجیکٹ کے اندر بہریہ ٹاؤنڈ کو یعنی ملک ریاض کو چار سو ساٹھ ارب روپے کا جرمانہ کیا تو اس لیے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنڈ میں ٹرانسفر کیے گیا ہے اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پیسے تو گورننٹ آف پاکستان کے پاس جانے چاہیے تھے وہ کیوں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنڈ میں ٹرانسفر کیے گیا ہے کہ یہاں پر عمران خان نے ملک ریاض کو ریلیف دیا انسی اے کے ساتھ جو ملک ریاض کی ڈیل ہوئی وہ کونفیڈینشل تھی کونفیڈینشل مطلب کہ سیکریٹ تھی اسی کونفیڈینشل ایگریمنٹ کو حکومت پاکستان نے ایکسپٹ کیا تبھی پیسے سٹیٹ و پاکستان کے پاس آئے انسی اے نے اپنی ریپورٹ کے اندر واضح کیا کہ ملک ریاض گلٹی نہیں ہے مطلب کہ اسے ہم منی لانڈرنگ نہیں کہہ سکتے ایک سسپیشیس ٹرانزیکشن تھی اس کا کیس تھا جو کہ وہ اس کا پر انویسٹیگیشن کر رہے تھے اکارڈنگ ڈو فارمل پائم نیسٹر عمران خان کہ پاکستان کے حکومت نے سو ملین پاؤنڈ سے زیادہ کا خرچہ پہلے ہی کر چکی تھی وکیلوں وغیرہ کے اوپر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سو ملین ڈالر پاکستان لٹگیشن میں یعنی ہم وکیلوں کو دے بیٹھے ہیں اور پیسہ ڈوک چکا ہے سو ملین ڈالر اور کچھ نہیں ہمیں ملا واپس ہمیں لیگل ایکشن سے آئے تک ایک آنا نہیں ملا عمران خان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کو ثابت کرنا پڑتا کہ یہ منی لانڈرنگ ہے اور یہ منی لانڈرنگ پاکستان سے ہوئی ہے تب ہی پیسے فیڈرل کورومنٹ کے پاس آتے اور وہ اسے استعمال کر سکتی عمران خان کے اوپر یہ الزام ہے کہ کیونکہ القادری یونیورسٹی کے لیے زمین ملک ریاض نے ڈونیٹ کی اس لیے عمران خان نے انہیں ریلیف دیا عمران خان کے مطابق اگر وہ یوکے کے اندر کیس فائل کرتے کیونکہ پہلے وہ سو ملین پاؤنڈ سے زیادہ حکومت پاکستان خرچہ کر چکی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر پاکستان یوکے کے اندر کیس فائل کرتا اور وہ کیس ہار جاتا تو سارے کے سارے پیسے ایچ سنوہ ملین پاؤنڈ بریٹش گورنمنٹ کے پاس سلے جاتے تو پاکستان کو ثابت کرنا پڑتا کہ یہ منی لانڈرنگ پاکستان سے ہوئی ہے تم جا کے وہ پیسے فیڈران گورنمنٹ کے پاس آتے وہ اس استعمال کر سکتی اسی وجہ سے وہ پیسے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس گئے کیونکہ وہ منی لانڈرنگ نہیں تھی اور وہ ایک کانفیڈیشنل ڈیل تھی اس کے اندر حکومت پاکستان فریق نہیں تھا یہ صرف ڈیل نسی اے اور ملک ریاض کے درمیان ہوئی جو کہ ایک سیکرٹ ڈیل تھی القادر ایک ٹرسٹ ہے اس کی زمین کو کوئی اون نہیں کرتا یہ نون پروفٹ اورگنائزیشن ہے نہ ہی کوئی اس سے فائننشل فائدہ اٹھا سکتا ہے بشرا بیگم صرف اس کی ٹرسٹی ہیں بشرا بیگم اور عمیران خان دونوں اس کے ٹرسٹی ہیں بشرا بیگم اس کی ٹرسٹی اس لیے ہیں کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں پر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صوفیزم کو پڑھایا جاتا ہے اور اس کے پر سرچ کرائی جاتی ہے بشرا بیگم ایک دیندار خاتون ہے تو اس لیے وہ اس کی ٹرسٹی بنیں تاکہ وہ اس میں کانٹریبیوٹ کر سکیں باقی یہ کیس نیب کی عدالت میں چل رہا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ویڈیو اچھی لگئے تو اسے لائک کیجئے گا اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا باقی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اپنا کیا رکھئے گا اللہ حافظ